سلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہو جی میں مقتصرا لیکن سمجھا دیتا ہوں اس کا دوبارہ سے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے جی ابھی ہم کتاب کھولیں گے تخفت الاشراف اس کا چھوڑا سی تعروف یہ ہے کتاب تخفت الاشراف بمعارفت الاطراف جتنی بھی مرفوع حدیث ہیں قطبہ ستہ کی اور بعض مزید کتابوں کی وہ اس کتاب کے اندر اس کی تخریج دی ہوگی یہ بالکل روف تحجی کے دوبارے سے ہے روف تحجی کی طرح ہے جس طرح تحضیب الکمال وغیرہ سے آپ نے راوی تلاش کیا تھا اسی طرح یہاں سے حدیث تلاش کرنی ہے تو مسند کی تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ ایسی کتاب جس کے اندر ہر ہر صحابی کی مرفوعات کو الگ الگ سے جمع کیا جائے ٹھیک ہے تو یہاں بھی یہ کہلیں کہ آپ اس کو چپٹر کہلیں مسانید کا جس طرح یعنی صحابہ کی مسانید ہوتی ہے جس طرح ابو حریرہ کی مسند ہے انس بن مالک کی مسند ہے جس طرح دیگر صحابہ کی تو یہ سب سے پہلے مرد صحابہ جو ہیں ان کی آئے گی پھر یعنی ناموں سے جو مثلا آپ نے دیکھنا ہے جابر دیکھنا ہے جابر بن عبداللہ تو یہ جیم کے اندر آئے گی اس طرح آپ نے خالد بن ولید دیکھنا ہے تو یہ خواہ کے اندر آئے گی ٹھیک ہے تو اس ترتیب سے یہ بالکل ہے اور آخر میں پھر آپ جانتے ہیں کہ حروفِ دہجی میں آخر میں کنیت ہوتے ہیں تو یہ واو یا تک نام چلتا ہے پھر آگے پھر کنیتوں کا شروع ہو جاتا ہے لیکن جیسے مسند مسند ابی لنساری ٹھیک ہے ابو لنساری ابی لنساری مسند ابی لندھر مسند ابی لنساری مسند ابی لنساری یہ ساری اس طرح پھر با ہوگا اب یہ دیکھنا ہے اپنے کنیتوں کے بعد والا جو ہر لفظ ہے کنیتوں کے بعد والا ابی اُبی الانساری کنیتوں کے بعد والا لفظ اب دیکھیں اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت یہ ہے ابو بکر مسند ابو بکر صدیق اس اعتبار سے یہ کنیتوں کا آئے گا آخر میں پھر نسا آگے ہے جن کا نام ہی نہیں بتایا گیا رجل من الصحاب بن نبی ٹھیک ہے رجل ابی بن کعب آن رجل من الصحاب رجل من الصحاب جو ہے نا اب یہ سے اب بھی ہے تو ہیں لیکن ان کا نام نہیں بتایا گا تو ان کی بھی انہوں نے باتیں یعنی ان کی روایت ادھر درج کی ہیں ٹھیک ہے آخر میں پھر ہوں گے مسانید النسا مسانید النسا عورتوں کی مسندیں ہیں اس میں بھی حروف تحجی کے اعتبار سے جن جن خواتین کا نام آئے گا اس طرح عائشہ ہے رضی اللہ عنہ تو یہ آئین کے پٹھی کے اندر آئے گا عائشہ دیکھیں مسند امی لومن عائشہ بنت ابو بکر ٹھیک ہے آگے جا کے پھر وَمِنَ الْمُبْحَمَاتِ کُنَا امِ ایمَن امِ ایوب امِ بُجَید کسی طرح مُبْحَمَات امرات من المبایات یہ مومن ہے نا حبشیہ کانت تخدم تختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ امی المومن یہ کون ہے کوئی پتہ نہیں یعنی مُبْحَم جو ہیں ان کی روایات بھی پھر اسی طرح اسی ترتیب سے کتاب المراسیل آگے آپ جانتے ہیں کہ بعض روایات جو مرفوع روایات مرسل ہوتی ہیں اور اس میں تابی وہ صحابی کے واسطے کو یا تابی تابی اور صحابی دو واسطوں کو گراتا ہے تو اس کی بھی ادھر مسند بنی ہوئی ہے کتاب بنی ہوئی ہے اور اس میں پھر حرف الالیف حرف الباب وغیرہ یہ سارا وہ تابی کا نام ذکر کیا جائے گا یا جس نے اس کو ارسال کیا ہے اس کا نام ذکر کیا جائے گا بودیل بن محسرہ ہے الوکیلی اب یہ بودیل بن محسرہ الوکیلی یہ صحابی نہیں ہے تابی ہیں انہوں نے رسول اللہ سے بیان کی ہے اس وجہ سے ان کی روایات کو یہاں اللہ سے جمع کر دی ہے یہ سارا آخر میں پھر اس میں بھی کناہ کا والا آخر میں آئے گا ٹھیک ہے یہ کناہ جو کنیتوں سے مشہور ہیں وہ بھی اب دیکھیں ابو سلمہ یہ کون ہے یہ کوئی اور ہو سکتے ہیں یہ ابو سلمہ صحابی نہیں ہے تابی ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹاریکٹ بیان کر رہے ہیں بغیر کسی واسطے سے ابو سلمہ ابو عبد الرحمن السلمی اللہ بن حبیب ان کی ان کا نام ہے ٹھیک ہے اس کی حدیث گزر چکے یعنی عبد اللہ بن حبیب کے چپٹر کے اندر یعنی عبد اللہ بن حبیب والا جو ہے نا جس میں اب یہ تو کناہ والا ہے نا عبد اللہ بن حبیب جو براسیل والی جو چپٹر ہے نا عبد اللہ بن حبیب وہاں اس کا ذکر گزر چکا ابو عبد الرحمن السلمی کا ان کی جو روایت ہے وہاں درج یعنی گویا یہ بالکل وہی ترتیب ہے جو آپ نے ادھر پڑی تھی تحضیب الکمال کے اندر جس طرح اس کی ترتیب تھی بلکل بیعنی ہی وہی ترتیب ادھر ہے تو تحفت الاشراف بمعارفت الاطراف اب اس میں حدیث کیسے تلاش کرنی ہے ایک تو پہلے سمجھ جائیں کہ یہ حدیث سمجھنی کیسے ہے اب یہ دیکھیں پرز کیا یہ دال لکھا ہوئے نا دال اس لئے یہ ابو داود کی حدیث ہے حدیث کے لئے ابو داود کی یہ حدیث ہے ف السیام یعنی کتاب السیام میں ہے اس کا آگے یہ چالیس چیلیس نمبر جو ہوتا ہے پہلے والا جو نمبر ہوتا ہے یا تو ایک ہی نمبر دیا ہوگا یا پھر دو دیی ہوں گے اگر دو دیی ہوں گے تو پہلے والا جو نمبر ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا کتاب السیام کا یہ اتنے نمبر باب ہے اب کتاب السیام کا یہ چھلیس نمبر باب ہے اور آگے اگر آگے نمبر دیا ہو کبھی دیا ہوتا ہے کبھی نہیں دیا ہوتا اگر دیا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس باب کی حدیث نمبر یہ ہے چھلیس نمبر باب اور اس باب کی حدیث نمبر ایک ہے ٹھیک ہے اور پھر آگے سنہ ذکر کر دیتے ہیں عیسیٰ بن حماد یعنی ابو تعود رحمہ اللہ کہتے ہیں عیسیٰ بن حماد سے ان لیث بن سعد ان یزید بن ابی حبیب ان ابی الخیر مرسد بن عبداللہ ان منصور الکلبی انہ دہیتا انہ دہیتا خرجا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آئی ہے یعنی یہ دہیہ کلبی یہ آگے پھر بیان کرتے ہیں جس سے بھی بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث بیان کریں ٹھیک ہے دہیہ کلبی یہ صحابی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دہیہ کی حدیث ہے اس طرح اب یہ صرف ابو دعود کی حدیث ہے اگر کوئی اور ہوتی تو پھر وہ ذکر کرتے ہیں اب اسی طرح یہ بھی ابو دعود کی حدیث ہے جابر بن سمورہ مشہور صحابی ہیں تو ان کی حدیثیں یہ دیکھیں جابر بن سمورہ کی ہی یہ آگے حدیث ہے یہ ہے حدیث اللہ تصفونکمہ تصف الملائکتو اندہ ربیہا ٹھیک ہے یہ حدیث ہے سفبدی کے والے سے تو یہ ساتھ رقم دیئے ہوئے ہیں کہ مسلم میم کتابو ڈال سین نسائی اور قاف ابن ماجہ القزمینی ٹھیک ہے یہ چار کتابوں کی روایت پھر اب اس کی تخریح دیں گے کہاں کہاں ہے مسلم فیس صلات یعنی کتابو صلات باب نمبر ستائیس اور حدیث نمبر ایک اگر آپ جائیں مسلم کے اندر جا کے دیکھیں گے تو ہمیں یہ روایت وہاں مل جائے گی مسلم اب صلات باب نمبر اس کا ہے ستائیس اور حدیث نمبر ایک ہے یہ میرے پاس آگیس ہے ہی مسلم باب نمبر اس کا ستائیس ہے یہ نمبر دیئے ہوئے ہیں ادر تو باب نمبر ستائیس حدیث نمبر ایک اور میں نے ارز کیا تھا کہ ایک آدھ نمبر جو نہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کو ستائیس نمبر باب نہیں ملے گا بلکہ باب تصویت اس صفوف ہے نا تو یہ آپ کو اٹھائیس نمبر باب نہیں ملے گا اور اس حدیث نمبر ایک یہ دیکھئے گا یہاں جی ستائیس نمبر باب میں ہی ہے ستائیس نمبر باب باب الامری بسکون فی السلط والنہی یعنی الاشارت بالید اب آگے جائیں گے تو حدیث نمبر یہ ایک پہلی حدیث ہی ہے اللہ تصوفونا کما تصوفو المرائی قرآن دار ربیہ اقولنا یا رسول اللہ یہ یعنی لمبی حدیث ہے اس کا ایک پکڑا انہوں نے جانا ذکر کر دیا اب اس سے میں پتا چلا کہ یہ صحیح مسلم کی ستائیس نمبر باب اور ایک نمبر حدیث وہ کن سے بیان کرتے ہیں اب وہ معاویہ سے آگے کہتے ہیں ستائیس نمبر ہی باب ہے اور اس کی حدیث نمبر دو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ صحیح مسلم کا ہی حوالہ دے رہے ہیں ستائیس نمبر باب ہے اور اس کی حدیث نمبر دو یعنی پہلی ہم نے حدیث دیکھی اس سے آگے والا جو طریق ہے نا وہ وہ کن سے ہے اب اسید علیہ شج انوکی وہ کیا ہے وکی سے ستائیس نمبر باب ہے اور اس کی حدیث نمبر دو ہے سات ہی والی حدیث ہے اس میں کہا یہ اس حدیث کے اندر ہے جو اس کے بعد آتی ہے حدیث نمبر اکیس اٹھائیس حدیث نمبر اکیس اٹھائیس حدیث نمبر باب ہے اکیس اٹھائیس نمبر باب ہے جاتے ہیں پہلے والی حدوائیت ابو بکر بن شہبہ ابو قریب والی یہ بلکل وہی روایت ہے جو آپ نے پہلے دیکھی ہے اب اس سے آگے والی روایت بلکل وہ ابو سید علیہ شج والی حدت نمبر بقی والی پھر ساتھ ہی اسحاق بن ابراہیم اور عیسی بن یونس والی یہ بلکل وہی ٹھیک ہے آگے یہ پھر وہی ابو بکر بن شہبہ والی اور مقی والی یہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ جو صحیح مسلم ہوتی ہے اس کے نمبری کا فرق ہے وہ آپ کو سمجھا دیئے تھا اور جب یہ صحیح مسلم والی کلاس ہوگی تو انشاءاللہ اس میں مزید ہم یہ بات ڈسکس کر لیں گے اگے ابو دعود ڈال فیہی یعنی فس سلا اس طرح پہلے السلا یہ ساتھ دید بھی دیا اس کا پچانوے نمبر باب ہے اور حدیث نمبر ایک ہے اگر ہم وہاں سے نکالیں گے تو ہمیں وہ مل جائے گی اور وہ کن سے ہے عبداللہ بن محمد بن فیلی سے اور زہر بن معاویہ سے ٹھیک ہے زہر بن معاویہ سے آگے کہتے ہیں نسائی میں ہی ہے فس فیہی یعنی السلا دو سو بائیس نمبر باب ہے دو سو بیس نمبر باب ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے تین وفی التفسیر اور کتاب التفسیر کے اندر بھی گیتے ہیں نسائی کی کتاب التفسیر کے اندر یہ فل کبرا جو کبرا ہے کبرا والی جو ان کی کتاب ہے نا سنن کبرا محمد نسائی کی اس کے اندر جو تفسیر والا باب ہے نا اس کے اندر یہ ہے روایت اس طریق سے بھی ہے اب یہ خمساتوہم یہ پانچ کے پانچ کہتے ہیں کون پانچ کے پانچ دیکھئے گا پانچ کے پانچ کون بنتے ہیں نمبر ایک نمبر دو زہر بن معاویہ نمبر تین عیسیٰ بن جونس نمبر چار وقی اور نمبر پانچ ابو معاویہ یہ پانچ کے پانچ بندے کہتے ہیں کن سے بیان کرتے ہیں آن الامش آمش سے وہ کن سے آن المسیب بن رافے رافے سے آن ہو اور وہ آگے کن سے جو کہ پیچھے ہمیں دیا ہوا ہے کہ یہ کن سے حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں آگے کیا ہے تمیم بن طرفہ القفی سے اور آگے جابر بن سامورہ سے پتہ یہ چلا کہ یہ سمت کوئی ایسے بنے گی سب سے پہلے چابر بن سامورہ ان کے نیچے تمیم بن طرفہ ان کے نیچے وقی سوری ان کے نیچے ہوگا مسیب بن رافے ان سے نیچے ہوگا آمش ان سے نیچے پھر آگے سندے بدل جائیں گی اور نیچے فضیل بن یاد آجے گا یا وقی آجے گا یا زہر بن محاویہ آجے گا یا ابو معاویہ آجے گا ٹھیک ہے یہ نیچے سندے بدل جائیں گی اصلا یہ ہے سب سے پہلے چابر بن سامورہ دوسرے نمبر پہ تمیم بن طرفہ دوسرے نمبر پہ مسیب بن رافے چوتھے نمبر پہ آمش اور آگے پھر نیچے سندے مختلف ہوتی جائیں ٹھیک ہے اس طرح یہ حدیث یہ سمجھ نہیں ہیں آپ نے یعنی اس طرح یہ حدیث سند بنیں گے تو اگر ہم یہ والی در لے کے جائیں بلکہ یہ تھوڑی سی بڑی ہے تو ہمارے لئے لکھنا درہا مشکل ہو جائے گا یہ حدیث مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں ادھر ہمارے جو سنن ابھی دعوود کی آگے والی حدیث ہے نا وہ میں آپ کو ہماری حدیث نمبر پانچ ہوں گی اب ہم نے یہ نکالنی ہے حدیث نمبر بلکہ یہ اسی کے حساب ملتی جلتی ہے چوتھی نمبر شٹی حدیث ہم نکالتے ہیں اب یہ ہم نے حدیث نکالنی ہے زید بن ارکم کی تحفہ دل اشراف سے اس کو درہ مدے نظر رکھیے گا یہ یہ ہم نے کیسے نکالنی ہے سب سے پہلے ہم نے جانا ہے زید بن ارکم کی اس کو ہم درہ زید بن ارکم کی مسنت کے اندر ہم نے جانا ہے اور رکھتے بعد پیچھے دیکھنا ہے نظر بن انس پھر کتادہ ہے پھر شعبہ ہے اور پیچھے چھے سارا اب یہ روایت کس کس کتاب کے اندر آتی ہے اس کی ہم تخریج کرنے لگیں سب سے پہلے زید بن ارکم اس کی مسنت میں جانا ہے ہم نے تو آپ نے زاو والی پٹی میں جانا ہے زاو یہ آگیا زید بن ارکم سوریہ زال آگیا زا زید بن ارکم یہ آگیا زید بن ارکم اب زید بن ارکم سے نیشہ ہے نظر بن انس وہ آپ نظر آتا ہے یہ نظر بن انس آگیا اب یہ تو ہمارا آگیا نظر بن انس اور زید بن ارکم ہم آگے جائیں گے یہ ہماری پہلی ہی حدیث ہمیں مل گئی ہے اب یہ روایت ہے دال سے مراد ابو داود سین سے مراد نسائی کی ہے کون سی یہ عمل اليوم واللیلہ اور قاب سے مراد ابن ماجہ دال سب سے پہلے دال فتحارہ کہتے ہیں کتاب اتحارہ باب نمبر تین ہے اور اس حدیث نمبر تین ہے اب آپ نے دیکھا ہے جب ہم نے نکالی تھی تو یہ کتاب اتحارہ کی باب نمبر تین تھی اور اس کا حدیث نمبر کیا تھا باب کا حدیث نمبر تین تھا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ لکھنا کس طرح ہے کل یہ دیکھیں اچھا یہ کہتے ہیں امر بن مرزوک سے ان شعبہ ان قطادہ ان ہو ان اسے مراد بھی ان نظر بن انس ان آگے ہے نسائی فی الیومی واللیلہ آمن الیومی واللیلہ یہ امام نسائی کی کتاب کس طرح محمد بن مصنع اندر و بن مہدی عبد الرحمن بن مہدی یہ دونوں اندر اندر سے مراد محمد بن محمد بن جعفر اندر ہے ان کا نام محمد بن جعفر ہے ان کا لقب ہے اندر ابن مہدی عبد الرحمن بن مہدی کلاہ مان شعبہ یہ سب کن سے بیان کرتے ہیں شعبہ بھی بھی سے مراد آگے وہی سند ہے ان محمد ابن حشام آگے پھر یہ بھی ہے سند محمد بن اور خطادہ بھی آگے پھر وہی سند آگے ہے ابن ماجہ ست سہارہ اب یہ جو ہے نا یہ تو آپ اس کو نکال دیں یعنی یہ عمل یومی واللیلہ یہ ہمارے کہہ لیں کہ اب بھاس کسی نہیں ہے اس کو آپ نہ لکھ رکھ اب ابن ماجہ آپ نے صرف جو ہے نا خطب ستہ کی روایات کے خطب ستہ کے جو ہم نے اس کو مدنظر رکھتا ہے آگے ابن ماجہ کتاب الطہارہ باب نمبر نو اور حدیث نمبر ایک محمد بن بشار سے ان گندر یہ محمد بن بشار بندار ہے اور گندر سے مراد محمد بن جعفر ہے قبل المہدی بھی اس کو اسماعیل کے علاوہ دوسروں نے بیان کیا ہے ان سعید ان قطاد ان القاس ابن عوف ان زید ابن ارقم وقد مضا حدیث نمبر اس میں یہ گزر چکا ہے یہ ذا سے مراد یہ زوائد ورواہ اسحاق ابراہیم الدبری یہ آگے نا یہ نئی فائدے کی بات کر رہے ہیں یہ مشکل ہو جائے صرف آپ یہاں پہ رہیں یہ نیچے سے آپ غور نہ کریں اس پہ دیکھیں یہ جو ہمارا مطلوب ہے اب سب سے پہلے آپ نے لکھنا کیسے طرح ہے یہ میں طریقہ آپ بتا رہا ہوں آپ نے اس ہی مطابق کام کرنا ہے جو بھی آپ دیا جائے سب سے پہلے آپ نے یہ حدیث نکال کیسے نکالنی ہے کہ آپ کتاب الطہارہ میں جائیں گے اس کا باب نمبر تین دیکھیں اور اس کے حدیث نمبر تین دیکھیں اب میں جاتا ہوں اب عدود کتاب الطہارہ طہارہ اس کا باب نمبر تین اور حدیث نمبر بھی اب یہ باب نمبر ایک باب نمبر دو باب نمبر تین اور اس کی تین نمبر ایک نمبر حدیث دو نمبر حدیث اور یہ تین نمبر یہ بلکل وہی حدیث آگئی ہے عمر بن مرزوق شعب اختادہ نظر بن اب آپ نے جو جب لکھنا ہے تو یہ لکھنا ہے حدیث نمبر چھے ٹھیک ہے آپ نے جب نیچے تخریج دینی ہے جب آپ نے جب اس کا نقشہ بنانا ہے تو آپ نے وہاں نمبر جو دینا ہے وہ حدیث نمبر چھے کا دینا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا آپ نے یہ تو آپ نکال دینا ہے اس کو ذہن سی بیلار ابن ماجہ گویا ہم نے اس کو دو کتاب میں دیکھنا ہے ابن ماجہ وہ کہتے ہیں کتاب تہارہ ہے اس کا باب نمبر نو ہے اور حدیث نمبر ایک ہے ابن ماجہ کی کتاب تہارہ میں جاتے ہیں باب نمبر نو تھا باب نمبر دو نو اور اس کی حدیث نمبر ایک تھی یہ آگیا محمد بن بشاک حدثنا محمد بن جعفر یعنی اندر وابد الرحمن بن مہدی قالا حدثنا شعبہ ان قطادا ان نظر بن انس ان زید بن ار بلکل وی حدیث آگئے آگے پھر وہ نیچے وہ ایک فرق وہ بیان کر رہے ہیں آپ کو اس طرف جانے کی فیلحاظ ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ ادھر ہی دیکھیں اب آپ نے لکھنا کس طرح ہے اب حدیث نمبر اس پی نوٹ کیجئے گا دو سو چھ نمبر حدیث ہے اب دعود کی تھی چھ نمبر اور یہ دو سو چھ نمبر جی اب آپ لکھنا کس طرح ہے دیکھ گا میں اس کو موسیقی یہ عبارت ہے اس کی صحفت اللہ شراف کی آپ نے کس طرح لکھنا ہے سب سے پہلے اوپر آپ نے حدیث لکھنی ہے جو بھی حدیث ہوگی آپ نے وہ اوپر حدیث لکھ دینی ہے یہ فلان صحابی ہے حدیث لکھ کے اپنے نقشہ بنانا ہے صحابی کون ہے زید حدیث زید ہے اس میں ساتھ یہ لکھ دینا ہے آپ نے علامتیں لکھ دینا ہے کس کس کی روایت ہے اور کہاں کہاں آتی ہے سوال کے دور آپ نے لکھنا ہے ابو تابود دوسرا لکھ دینا ہے ابن ماجہ جو آپ کا مطلوب ہے آپ صرف وہ لکھیں حدیث زید ہے اور یہ ابن ماجہ کے اندر ابو تابود اپنے بیان کر رہے ہیں زید بن ارکم سے نظر بن انس نظر بن انس تو یہ ابن ماجہ اور ابو تابود دونوں میں اس لئے بیان کر رہے ہیں آگے ہے آگے آپ نے دیکھنا ہے کہ نظر بن انس سے کون کون بیان کر رہے ہیں نظر بن انس سے کون کون بیان کر رہے ہیں تو جب ہم نے دیکھا نظر بن انس سے کون کون بیان کر رہے ہیں تو ہمیں پتا چلا کہ یہ نظر بن انس سے نظر بن انس سے ہمیں بیان کرنے والے صرف وہ صرف ملے ہیں قطادہ قطادہ حضر بن انس سے بیان کرنے والے قطادہ ہیں ٹھیک ہے آگے قطادہ سے کس نے بیان کیا ہے قطادہ سے بیان کرنے والے ہیں شعبہ ٹھیک ہے شعبہ 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 سے بیان کرنے والے پھر دو بندے ہیں یہ سارا گوھر کرتے جائیں نا یہ درہا ہے آگے قطادہ یعنی آگے پھر وہ آیت ہے نظر بن انس اور زید آگے یہ تو آپ نے تو آپ نے ذکر نہیں نہ کرنا یہاں تک یہ ماری بیس سکھا رہ جائے ابن ماجر فی طہرہ ان محمد ابن بشار ان غندر والمہدی بھی مثلا آگے ساند وہی ہے جو پیچھے ہم نے ذکر کہتے کر دی ہے ٹھیک ہے جو پیچھے ہم نے ذکر کر دی ہے یہاں دیکھیں شعبہ ہے شعبہ سے نیچے کون ہے ابو دعوت سے بیان کرنے والے ابو دعوت میں جو بیان کریں وہ عمر بن مرزوک ہیں ابو دعوت میں بیان کرنے والے عمر بن مرزوک ہیں عمر بن مرزوک اور شعبہ سے پھر دوسرے کون بیان کرتے ہیں یہ گور کھیجئے گا ابن مہدی ابن مہدی ابن مہدی اور ساتھ اور کون ہیں ایک اور ہیں گندر یعنی محمد بن جعفر ٹھیک ہے آگے عمر بن مرزوک سے بیان کرنے والے ہیں امام ابو دعوت ابو دعوت ٹھیک ہے اور ابن مہدی سے بیان کرنے والے کون ہیں ابن مہدی سے بیان کرنے والے ہیں بشار محمد بن بشار یہ جگہ تھوڑی ہے محمد بن بشار اور گندر سے بیان کرنے والے بھی محمد بن بشار ہی ہیں محمد بن بشار یہ کہا محمد بن بشار ہی ہیں آگے محمد بن بشار سے بیان کرنے والے کون ہیں محمد بن بشار سے آگے بیان کرنے والے ہیں ابن ماجہ اور یعنی دونوں صورتوں میں ابن ماجہ ہی آپ یہاں سے آپ دیکھیں اپنی نمبر ساتھ دینا ہے ابو دعوت کا کترے نمبر ہے چھے نمبر حدیث تھی اور ابن ماجہ ہی کیا تھی اب یہ میں نیچے سے اوپر جا رہا ہوں ابن ماجہ ہی کیا تھی دو سو چھینوے میرا ساتھ دو سو چھینوے نمبر اس طرح آپ نے نمبر دینا ہے اب آپ ذرا غور کیجئے گا آپ نے ایک بحث پڑی ہوگی اس نہیں ہوگی حالی اور نازل حالی حدیث اور نازل حالی اس کی سند دوسرے کے مقابلے کے اندر کام واسٹوں والی ہو نازل ہوتی ہے جس کی سند یعنی مصنف سے لے کر شہابی تک زیادہ واسٹوں کے ساتھ پہنچتی ہو تو اس طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابو دعوت اس حدیث کو نکل کرتے ہیں جب ایک دو تین یعنی ایک دو تین چار پانچ واسٹوں کے ساتھ وہ رسول اللہ سے اندر پہنچ جاتے ہیں اس حالی جس پر ابن پچا پہنچ کرتے ہیں تو وہ محمد بن بشار ایک دو تین چار پانچ چھے واسٹوں کے ساتھ پہنچتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا سکتے ہیں کہ ابو دعوت رحمہ اللہ والی جو سند ہے عمر بن مرزو کی یہ آلی ہے اور جو محمد بن بشار والی سند ہے ابن ماجہ کی یہ ہے نازل ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آئی جی بات اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیے گا اگر سمجھ آگئی تب بھی بتائیے گا جی اگر سمجھ آگئی ہے تب بھی بتا دیجئے گا اگر نہیں سمجھ آئی تب بھی بتا دیجئے جی کچھ بھی نہیں بتا رہے آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شاید مطرم یہ جو ابن ماجہ کی سند ہے اس میں یہاں عن محمد بن مشار نقندر و ابن مہدی ہے تو یہ کیسے پتہ سا لگا کہ قطادہ اور شعبہ ان سے پیچھے آ رہے ہیں نہیں پیچھے ان کی عادت ہے نا کہ پیچھے اگر بھی جب کہہ دیا ہے نا بھی کہہ دیا جب اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے ہے جو پیچھے چل رہا ہے نا وہی آ رہا ہے ٹھیک ہے جب بھی کہہ دیا تو اس سے مطلب ہے کہ بلکل وہی ہے جو پیچھے آ رہا ہے اگر مجھے غلطی نہیں لگی تو جو پیچھے آ رہا ہے بھی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے سند ہے نا پیچھے سند ہے وہی ساتھ مل رہی ہے آپ انشاءاللہ پریکٹس کریں نا جب آپ اصل سند تک پہنچیں گے نا جب ابن ماجہ کی آپ نے سند دیکھی تو آپ کو وہاں سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارا یہی مطلب ہے بھی سے مراد پیچھے والی جو ہے نا مل رہی ہے وہی مراد ہے اور یہی مطلب ہے یہ سند کیسے جمع ہوں جی اب آپ نے کرنا یہ ہے تین دن آپ کے پاس ہے انشاءاللہ آپ نے ابو دعود کی جو سات آٹھ نو اور دس سات آٹھ نو اور دس یہ چارہ حدیث بنتی ہیں تو آپ نے ان کی تخریج کرنی ہے اور اسے اسی طرح لکھنا ہے پہلے سب سے پہلے لکھنا ہے آپ نے حدیث لکھنی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ختم کر رہا ہوں آپ نے لکھنا کس طرح ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنی ہے حدیث حدیث یعنی ان فلان ٹھیک ہے آگے آخر میں لہے دینا ہے سنو نبی دعود فرض کی حدیث نمبر ساتھ یہ لکھ دیئے آگے آپ نے دینا ہے تخریج تخریج کے اندر آپ نے پھر اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ یہ اسے کہتے ہیں نا یہ بنانا چاہتے ہیں جدول بنانا چاہتے ہیں تو جدول بنا لیں اگر آپ جدول نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود سے وہ حدیث اس طرح لکھیں گے آپ لکھیں گے کہ یعنی جس طرح اخفت الاشراب والی نے لکھا ہے نا آپ نے ان کی نکل نہیں کرنی لیکن آپ نے پھر اس کو جمع کر کے اسی طرح لکھنا ہے اس طرح انہوں نے لکھا ہے یا پھر اس کی دوسری اسفانس کرتی ہے کہ آپ نے جدول بنا کے لکھ دینا ہے جدول بنا کے لکھ دیں تو یہ دیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے صحابی ٹھیک ہے اس کے ساتھ من اخرجا ٹھیک ہے جس نے اس کی حدیث کو نکالا ہے حدیث کو نکل کی ہے اس کا اپنے علامتیں دے دینی اور ساتھ اگر نمبر دیکھ دیں گے تو سب بہت اچھا ہو جائے گا حدیث نمبر فلان حدیث ابودعود کی دنبر حدیث ہے حدیث نمبر لکھنا یاد رکھیں یہ دوسرا باب نمبر نہیں لکھنا حدیث نمبر لکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اگر آپ کہیں پہلے یا بعد میں یہی پینچن بھی کر دیں گے کہ تحفت الاشراف کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں تحفت الاشراف کے اندر اس کے بارے میں کیا لکھا ہوگا تو یہ بھی بہتر رہے گا آگے پھر آپ انہیں پھولی سند نیچے جاتے رہنا ہے ٹھیک ہے آخر میں باب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ لکھنا ہے الحق اللل اسم یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے پہلے جو آپ نے حکم لگایا ہے نا وہ ایک ظاہر سند پر لگایا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کوشش کرنی ہے یہ ویسے ابھی ہم نے پڑا نہیں ہے کوشش کرنی ہے اپنے طور پر اگر آپ سے ہو سکے تو کہ سند پر یا الحکم علی الحدیث کا لفت دیم الحکم علی الحدیث اس میں آپ نے پھر سندوں کی مطابتوں کو بھی دیکھ کے آپ نے پھر آخر میں حکم لگا دینا ہے کہ یہ سند صحیح ہے جا کے اتعیف جو بھی ہوگی تو آپ نے وہ لکھ دینا ہے ساتھ وجہ ہے زہب بھی لکھ دینا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس بھی بارے میں ہم لکھیں گے بھی اگر آپ سے یہ والا آخری والا حصہ نہ ہو سکا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پیچھے والا آپ نے جو ہے نا وہ پریکٹس بار بار کرنی ہے دس نمبر حدیث تک سات آٹھ نو دس یہ آپ نے اذبر کر لینی ہے بارکاللہ فیکم ایدکم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانت اللہ وحمد کاشر